آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تمیٹس کریں رحمان الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ڈاکٹر احسن شکیل انجم دوستو اس سے پہلے میں ایک پروگرام بنا چکا ہوں ٹوٹیز دانت کا درد جو کہ ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا آج کے ہمارے پروگرام کا ٹوپک ہے ٹوٹ ایکسٹیکشنز یعنی دانت نکلانے کے بعد جو پروبلمز آتی ہیں ان کے لئے کون کون سی میڈیسن ہومیوپیتھک کی ٹاپ فور آپ کو میں آج بتاؤں گا تو چلے چلتے ہیں آج کی نمبر ون میڈیسن ہے کیلنڈولا مدن ٹینکچر تو دانت نکلانے کے بعد اس میں درد ہو اور روئی پہ چند کترے لگا کے کیلنڈولا آپ نے لگانا ہے اور اس کے دس سے پندرہ کترے آدھے کپ پانی میں آدھے آدھے گھنڈے کے استعمال میں کرنے ہیں تو انشاءاللہ کافی افقہ ہوگا ہماری دوسری میڈیسن ہے آرنیکہ تھرٹی درد چوٹ کی نویت کیسے ہو تو آرنیکہ کو آپ نے ساتھ ملانا ہے پندرہ کترے آپ نے کیلنڈولا کے استعمال کرنے کے بعد ایک سے دو کترے تھرٹی آرنیکہ استعمال کرنا ہے ایک بات آپ یاد رکھیں کہ اگر چوٹ لگنے کی وجہ سے بھی دانت نکل جائے تو آپ نے آرنیکہ تھرٹی استعمال کرنی ہے انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا آج کی ہماری تیسری میڈیسن ہے ہائی پیریکم تھرٹی دانت نکلوانے کے بعد مسوڑے میں اگر زخم آ جائے تو پھر اس کو نہیں بولنا تو کرنا یہ ہے کہ آپ نے کیلنڈولا مدر ٹینکچر بھی استعمال کرنا ہے آرنیکہ تھرٹی بھی استعمال کرنی ہے اور اس کا بھی استعمال کرنا ہے آدھے آدھے گھنٹے بعد تینوں میڈیسن کو الٹرنیٹ کر کے استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا ہماری چوتھی اور آخری میڈیسن ہے ہیپر سلفر دو سو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ چند دن بعد اگر زخم میں پس پڑ جائے تو پھر آپ نے ہیپر سلفر دو سو ایک سے دو کترے ہفتے میں دو سے تین دفعہ استعمال کرنا ہے اگر فائدہ ہو جائے تو ٹھیک ہے اگر نہ ہو تو انٹی بیٹک استعمال کرنا ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں پانچ وقت کی نماز پڑھیں صدقہ اور خیرات کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کمنٹس کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ